پھٹ بھی پڑا ہے وہ کیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے جو خط دکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس کی نظیر کسی بھی عدلیہ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں تمام برے صغیر میں جہاں پچاس کے قریب ہائی کورٹ ہے کسی جگہ کسی آہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو اس طرح تکلیف میں تکلیف میں اور اس طرح ان کی سرویلنز کہیں نہیں کی گئی یہ جو خط ہے یہ کوئی عام خاص خط نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا ہو آپ نے لکھ دیا ہو یہ چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں ایک ہوتا اس کو ہم اگنور کر لیتے دو ہوتے ہم کہتے کہ یہ بھی دو گروپ بندی کی بیچ میں آکے اپنی موقف کو بڑھا رہے چھے سے اسلام آباد آئی کورٹ کے ججز اور ایک چیف جسٹس اور ایک حسن گول اورنگ زیب صاحب کا نام ات پیاد دست کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے اگر ان کو بھی شامل کیا جائے چھے ججز میں ان کا نام بھی چھپاوا ہے تو سات ججز پر چھے بھی لے لیں اب چھے ججز کہتے ہیں کیا ہیں چھے ججز کہہ کہہ رہے ہیں کوئی عام خاص بات نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ امتیاضی سلوک ہو رہا ہے ہمارا چیف جسٹس ہمارے آگے کیسز نہیں لگاتا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ اس ریاست کا بڑا مضبوط طاقتور ادارہ آئی ایس آئی وہ براہ راست ہم پہ پریشر ڈالتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے دو اس قسم کے فیصلے دو ہمارے رشتے داروں کو اٹھایا جاتا ہے ان پہ عذیت عیزہ رسانی کی جاتی ہے ان کو ان کو درائیات دھمکایا جاتا ہے پھر ہمارے ویڈیوز لیے جا رہے ہیں اور ویڈیوز کے لیے وہ کیمرے ہمارے لیونگ رونز میں اور بیڈ روم میں نصف کیے گئے جن کی جو لیٹس ویڈیو ہے آپ کو پتا ہے آدھا گھنٹہ وہ کیمرہ ریٹین رکھتا ہے ویڈیو وہ ویڈیوز بھی انہوں نے پیش کی ہیں اب یہ کہنا کہ ان کو یک دم خیال آیا ہے کسی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر کو کہ حق میں بات کرنے کا اور یہ سیاسی سیاست کو اس کی بڑھا رہے ہیں اور یہ واقعات نہیں ہوئے یہ کوئی ایک دن میں انہوں نے یہ سوچ لیا بیان دینے کا یہ یہ بیان یہ موقع انہوں نے جولائی دوزار تی دوزار تیس جولائی دوزار تیس کو اپنے چیز جسٹس کو خط لکھ کر یہ پیش کیا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ چیف جسٹس آمر فاروق کا کیا رویہ تھا انہیں کہا کوئی نہیں میں بات کر لوں گا ڈائریکٹر جنرل سی سنٹرل آئی ایس آئی کے سے اور پھر کہا کہ میں نے بات کر لیا اب آپ کا اب آپ کے پیچھے حصہ نہیں لگتے کوئی دھمکی نہیں آئے گی فروری تک انہوں نے انتظار کیا فروری کو فروری دوزار چوبیس کو انہوں نے کور خط لکھا اور اس خط کے منرجات چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کے پاس بھی پہنچے سینئر پیونی جاج جو جب سینئر پیونی جاج تھے وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان تک بھی پہنچے کوئی اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور یہ بدستور ججوں کو دباؤ میں لیا جاتا رہا تاکہ انہوں نے پرسوں ایک اور خط لکھا ہے اب اس خط کی کوئی پوچھتا ہے کہتے ہیں لوگ میں یہاں ہوں کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں یہ خط یوں ہی یہ کوئی بنی بنائی بھی بات ہے یہ افثانہ ہے اب کیا یہ افثانہ ہے یا اس میں کوئی وزن ہے کوئی اس میں سچائی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے ناظرین کو یہ ضروری ہے کہ میں اگر کوئی بیان دیتا ہوں آئی ایس آئی کی طرف سے انکار آ جاتا ہے ہم نے نہیں کیا ججز کی طرف سے اقرار ہے کہ کیا ہے اب آپ اپنے کس طرح پر رکھ رہے ہیں ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروتھ ہے رنگ آف ٹروتھ کس کی بات رنگ آف ٹرو گھنٹی بجتی ہے سچائی کی یہ جب بات کرتا ہے گھنٹی سچائی کی بجتی ہے اب وہ گھنٹی جب سچائی کی بجتی ہے وہ کس طرح بجتی ہے سچائی کی کہ انہوں نے پہلا خط نہیں لکھا دو خط پہلے لکھی ہیں یہی شکایات کی ہیں سال کے پر محیط یہ ان کے شکایتیں ہیں یہ سچی بات لگتی ہے کہ انہوں نے بیان سچ دے رہے دوسرا رنگ آف ٹروتھ کیا ہے دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جاج نہیں ہے اکیلا چھے جاج ہے ایک خاتون جاج ہے وہ بھی اس میں اپنی شکایت کر رہی ہے اور برمنات تیسری برمتبہ کر رہے ہیں یہ رنگ آف ٹروتھ ہے اس میں رنگ آف ٹروتھ اور کیا ہے رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ خصوص یہ مبہم نہیں ہے کہ ہمیں آکے ٹیلی فون آتے ہیں میں کہتا ہوں جی مجھے فون آتے ہیں فون کا پتہ ہی نہیں کون وہ انکار کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا میں نمبر نہیں ہوتا نمبر آتا ہی نہیں میرے پاس رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک ایک واقعے کو انہوں نے تفصیلا بیان کیا سپیسیفکلی بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملازم کو اٹھا کے لے گئے ہیں ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے گئے ہیں اب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ کون سا جاج اور کون سا رشتہ دار تو یہ رنگ آف ٹروتھ ہے اس میں دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایک بیان کی سچائی کو پر رکھنے کا کہ کیا اس بیان کو کسی طرح سے تقویت پہنچتی ہے ایویڈنس نہیں ہے تقویت اس شہادت کو تقویت پہنچتی ہے وہاں یہ اس کو تقویت یعنی کرابوریٹ کرابوریشن ہے اس کی یہ اکیلہ آدمی بیان دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی واقعات ہیں جو اس کے بیان کو مطبر ثابت کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کرابوریشن ہے کرابوریشن یہ ہے کہ وہ جج صاحب کہ گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں کیمرہ تو نکلا ہے بیڈروم سے کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیمرے کیا کر رہے تھے وہ بلب بدلنا چاہتا تھا وہ بلب بدلنا چاہتا تھا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہے اسی ساکٹ میں اور وہ ویڈیو چل رہی ہے وہ نکال کے جب اسے اب یہ کرابوریشن ہو گیا ان کی بیان کو اب یہ کرابوریشن اور رنگ آف روت ان چھے ججز کے بیان میں خط میں آتا ہے اور انہوں نے کوشش کر لی تھی چیف جسٹس آمر محمود چیف جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس قاضی فیدیسہ کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جاج سے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا یہ لکھا ہے اب ان کے پاس ایک مدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشن کانسل کے سامنے پیش کر دیتا ہے اس کا اختیار ہے کہ نہیں وہ ایک بڑا موتبر پاکستان کی عدلیہ کا سب سے موتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بناوی بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھائی صاحب رکھیں سنیں چھے جاجہ سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ عدلیہ ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈنیٹ جیوڈیشنی میں بھی جو جج جس ڈسٹرک جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا اس کو بہاول پر بیج دیا پنجاب واپس بیجا پھر باول پر بیج دیا اب اتنی باتیں جو کہ کوروربریٹ بھی کرتی ہوں جو رنگ آف ٹروت بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے اور چھے جاجو آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے لیکن اس میں ضروری ہے کہ قادی صاحب اس کا نوٹس یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ ہمیں نہیں اس میں پتا کیا ہوا کچھ نکلا تو نہیں اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائبیونل بنا دیتے ٹرائبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے میں آپ نے گیارہ ججز کا ٹرائبیونل بنانا ہے اوپر سے شروع کریں وان ٹو تری فور فائف سکس اون ایٹ نائن ٹین الیون ٹرائبیونل بنا دیں کسی کو اتراز نہیں ہوگا قاضی صاحب کو اتراز ہوتا تھا عمر بندیان صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے جونئر ججز کو لگاتے آپ گیارہ ججز کا تیرہ ججز کا بینچ بنایں سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز اور ان کے آگے یہ مدہ یہ لیٹر ایز ای کمپلینٹ پیش ہو وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو ان کے بکلا بھی پیش ہو نوٹس دیں جس جس میں اس نے رانگ ڈوئیگ دیکھی ہوئی ہے وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے جس کا نام اس میں آیا ہے جس ادارے کا اس کے ہیڈ کو بلائیں وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپریلیشن ہے چھے ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے ہیں وہ کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ عدلیہ کی بنیادیں ہرا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے میں اس لیے یہ ارض کروں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں یہ دنوں کی بات نہیں ہے یہ گھنٹوں کی بات ہے سیریس اس میں نظر آئیں چیف جسٹس صاحب اور ان کے سینئر رفقہ سینئر نائن اور الیون اور تھرٹین سینئر جس کا اسی وقت ٹرائیبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے چوہدری صاحب میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے ایک وقت تھا کہ انہی اجنسیوں کے کہنے کے اوپر آپ ٹول بنے اور اس وقت کی حکومت صدر آسف علی زرداری کا پازو مرورڑ کے آپ نے عدلیہ کو بحال کریا تھا تو آپ کو کیا آپ اس میں شرمندگی ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا دیکھو میں نے کوئی کسی کا بازو مرورڑ کے نہیں کیا تھا زرداری صاحب نے یہی کہا کہ میرا بازو مرورڑ کے دنبال کروائے تھے زرداری صاحب نے نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو لوجک سے کنونس کیا اور پھر وہ باہر ہو گیا ججے ہونا چاہیے تھا ان کو وہ غلط ڈسویس ہوئے تھے واقعی یہ بات آپ کی کہ وہ جج صاحبان نے کوئی بحال کرا لیا تو کیا فرق پڑا اور آپ نے ہم نے کسی شخص کو بحال نہیں کرا اور مجھے کوئی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں تصف ہے کوئی تصف نہیں شرمندگی کی تو بات ہی نہیں میں تو اس بات میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کرایا اور میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں انہوں سے ہم نے کوئی افتخار محمد چودری کو بحال نہیں کرایا اگر افتخار محمد چودری کی جگہ عمر اطابندیال ہوتا اس کی جگہ قاضی فیدیسہ ہوتا ہاں جو ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں چیف جسٹس اس ہماری ریڈ لائن ہے ہم نے بھائی صاحب جس کو بحال کرایا اس شخص کا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور ہم اس کے تب بھی خلافتیں آج بھی خلافتیں کہ کوئی فوجی افسر کوئی آرمی چیز پکڑ کے بازو سے اور چیف جسٹس کو نکال دیں اور باہر کریں پھر یہاں انصاف کہاں رہے گا لیکن ججز کو بھی سوچنا چاہئے سعید و زمان ستیقی صاحب تھے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے ان کو پرویز مشارف نے کہا آپ فارغ ہیں انہوں نے بستر بان بانا سامان شامان لیا شام کی فلائٹ سے وہ کراچی چلے گئے اسی طرح انوارو لاکھ تھے بڑے کانٹرورشل تھے انہوں نے شہید ذوکار علی بھٹو کو پھانس ہی لگایا تھا پر وہ بھی کبوتر کی طرح چلے گئے ان سے پہلے یاکوب علی صاحب تھے وہ بھی گھر چلے گئے افتخار محمد چوہری نے جب ان کو کہا کہ آپ استیفہ دیں جنرل نے گیراو ڈالا واتا انہوں نے کہا آپ استیفہ دیں افتخار محمد چوہری نے کہا میں نہیں دیکھا انہوں نے کہا آپ کو استیفہ دینا پڑے گا انہوں نے کہا میں نہیں استیفہ دوں گا ایم چیف جسٹس اور میں چیف جسٹس ہوں جب یہ آواز وکلا تک پہنچی کہ یہ ان کا مذاقرہ ہوا ہے وکلا ایک سمندر کی لائر کی طرح اٹھے اور سارے ساحل پہ انہوں نے ڈبوت دیا تھا یہ وکلا اسی طرح ایک سمندر کی لائر کی طرح اٹھیں گے پر یہ ججز اس لیٹر کو سیریس لی لیں خیبر سے کراچی تک اور لاہور سے واغہ تک جتنے سپیریئر کوٹس کے ججز ہیں وہ یہ سمجھیں یہ چھے جج سہبان ہماری بات کریں ان سے بھی یہ ہو رہا ہوگا یہ ان کو بھی ججز کو سب کو جوڑ کے مل کے کٹھے بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا اور ہم نے اس پہ یہ ٹرائی بیورل بنا کے جسے میں نے کہا اور اس کی تیہ تک پہنچنا ہے اور ذمہ داروں کو ذمہ داری ان کی لگا یہ بتائیں گا کہ آج ہے وزیراعظم شہباز شریف کی چپ جسٹس قاضی پاہستان صاحب سے ملاقات ہونے چاہیے اس صورتحال میں کیا وزیراعظم کیونکہ ایجنسیا ان کے انڈر ہیں چپ جسٹس پاہستان سے تو ملاقات کرنی چاہے کہ جو کل پورٹ ہوا اس کے اعلامیے سے پیلے کرنی تو نہیں چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے اور کرے اور ہوگی بھی اس پہ اگر وہ کوئی بات بھی نہیں کرتے مثال کے طور پہ کیا بات کر سکتے چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی آپ ٹرائی بیونر بنائیں بھئی آپ کون ہیں بتانے والے آپ کے تو فریق ہیں چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ نہیں بات کر سکتے کہ میرا جو ڈی جی سی ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ سٹاف آفسرز ہیں to the prime minister انک میں یہ انہوں نے یہ نہیں کیا شریف لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہی متنازعہ بات ہے جس کی جس کو تیہ ہونا ہے تو اب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر لیں کہ کیا چائے کی پیالی میں چینی کافی ہے ٹھیک ہے صاحب جس طرح آپ نے مانگی نے کردار ادا کیا دا عدیہ کی بحالی میں سب ان اپنی بات عدیہ کی تحفظ کے لیے اور سبیرونی مداخلہ کے اقلاع کی موبلا کی تحریک چلتی ہے تو کیا آپ اس کو اسی طریقے سے دیت کرنے اور اقلاع کو موبلاعز کرنے کے لیے ریڈی ہے دیکھو ہم میں تو جتنا حوصلہ ہے وہ اس عدلیہ کے لیے اور ان بار اسوسییشن کالے کوٹ کی عزت کے لیے اور انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا بہت عزت دی ہے میں تو ان کے ساتھ رہوں گا پر لیڈرشپ اب نہیں آتی ہے جوان لیڈرشپ ہے میں نے جب لیڈ کیا تھا اس کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں سترہ سال اور اب میرے میں وہ فیزیکل جیلٹی تو نہیں ہے جو اُس وقت چھلانگ مار کے اور گاری کے چھت پہ چار رہے ہوتے تھے اور تقریریں کارے پر ان کے ساتھ ہوں اور جو جوان لیڈرشپ آئی بھی ہے ان میں اعتماد رکھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں اور جو لیڈرز ہیں تھوڑا سا مجھے اس بارے میں افسوس ہے تأثیف ہے کہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو اپنی اندرونی سیاست چھوڑ کے پاکستان بار کاؤنسل کو بھی اپنی اندرونی وکلا کی سیاست چھوڑ کے جس طرح وکلا کو ہم نے کٹھا کر دیا تھا میں اس کے بعد سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا سدر بھی ہوا اس تحریک کے دورات اور سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں ایک کنونشن بلائیں جس میں دونوں سوچیں جو بار اسوسییشن کی ہے ان کو بٹھائیں جو اب ان کے مخالف ہے اس کو عزت زیادہ دیں اس کو زیادہ عزت دیں اور اس چیلنج کو اسی طرح لیں جس طرح ہم نے چیلنج لیا تھا جب ایک آرمی چیف نے ایک چیف جسٹس کو گھر بٹھا دیا تھا نہیں میں صرف یہ کہ احتزاز صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرتے چلیں کہ احتزاز صاحب لاسٹ ٹائم بھی انہیں لوئرز کوارڈینیشن کاؤنسل نے بقاعدہ متقب کیا تھا لیڈ کیا تھا اب بھی ہمارے لوئرز کے اندر یہ بات بازی طور پر چل رہی ہے اور احتزاز صاحب آنے والے دور میں انشاءاللہ العزیز لیڈ کریں گے اس سارے معاملے کو انہوں نے پچھلے عرصے سے جس طرح وائبرنٹ ہو کے احتزاز صاحب نے ایک رول پلے کیا ہے بھوکلا برادری بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں ابھی بھی دیکھ لیں آپ کہ جس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز اور اس وقت بھی اور اب بھی تو ہم باقاعدہ گزارش بھی کریں گے اور ہم باقاعدہ اپنے لائرز کمیونٹی کو موٹیویٹ وار موبیلائز بھی کریں گے کہ احتزاز صاحب بلکل یہ ساتھ رہیں گے اور فرنٹ کے لور لیڈر کے طور پر انشاءاللہ کردار ادا کریں گے اس وقت بھی بار کانسلین ڈیوائیڈ تھی بار اسسوسیشن ڈیوائیڈ تھی لیکن اس کے باوجود بھی لائرز نے بہت بڑی ایک کردار ادا کیا جس کی بدولت آج آج یہ جو سپریم کورٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ مرہونے منت ہے اس لائرز مومنٹ کی انہیں سوچنا ہے کہ اس لائرز مومنٹ کی وجہ سے آج یہ ججز ہیں گوکلا نے پاسداری کی ہے ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشنی کو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو اپنا اجزاز صاحب نے بتا دی ہے کہ ملنا نہیں چاہیے چاہیے قاضی فائز صاحب کو ہمارے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے نہ اعلامی آیا اس وقت کہ فل کورٹ کا اعلامی آ گیا ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے تھا لیکن یاد رکھیے گا کہ ووکلا تحریک جو ہے وہ پنپ رہی ہے اور عید کے فوراں بعد ابھی پروفیشنل گروپ کا بھی اجلاس ہوا تھا اور یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں میں یہ ارز کر دوں آخر میں کہ یہ چھے ججز جو ہیں یہ قوم کے ہیرو ہیں اور قوم ان کی یہ جو انہوں نے کیا ہے خط رکھا ہے اور یہ جو قدم اٹھایا ہے دلیرانہ قدم اٹھایا ہے ایک سال سے اٹھا رہے ہیں اور سارے ججز پاکستان کے سن لیں کہ یہ موقع ہے یہ وقت ہے کہ آپ نے کورنیلیس کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے یا چیف جسٹس منیر کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے اب قوم اس طرح آپ کو جج کرے گی کورنیلیس کا قبیلہ اقلیت میں بھی جب تھا کورنیلیس وہ لکھتا تھا فیصلہ جو اس کے دل میں اور ضمیر مانتا تھا ایک کرسچن تھا منیر جسٹس منیر تمیز الدین کے فیصلے سے لے کے گورنر جنرل ریفرنس دو سو کے کیس میں مارشل لوگ کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا وہ قبیلہ ہے آج کے بعد یہ جج پہچانے جائیں گے اس سے کہ یہ جا رہے ہیں کورنیلیس والے یہ جائیں وہ جو منیر کے ساتھ